اسلام علیکم ویورز آج ہم بات کریں گے فیصل بینک کے اسلامی کار فائننسنگ کے بارے میں اس فائننسنگ کی سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ اس میں جو اپنی قسط ہے اس کو کم سے کم یعنی دس ہزار تک بھی لے کے جا سکتے ہیں اور کافی اچھے فیچرز ہے اس کے اندر تو تفصیل کے ساتھ بات ہوگی لیکن اس سے پہلے آپ لوگ اگر چینل پہ نہیں ہیں تو بسنس ویڈالی کو سبسکرائب کرنا مت بولی گا دیکھئے گئے سب سے پہلے جو مین بات وہ یہ ہے کہ جو اس کی سکیم ہے فائننسنگ سکیم جو کہ ڈرائیو ڈریم کار ٹوڈے کے نام سے ہے یہ ایک اسلامی کار فائننسنگ سکیم ہے چی کے جی اس کے اندر جو مشارکہ شمبل ہے وہ ڈیمنچنگ اون مشارکہ کی بنیاد پیتی جاتی ہے یعنی کہ جب آپ گاڑی بینک سے لون لیتے ہیں لیز لیتے ہیں تو یہ آپ اور گاڑی آپ دو آپ اور بینک دونوں گاڑی کے مالک ہوتے ہیں آپ کی جو شرائے مالکیت ہوتی ہے وہ کم ہوتی یعنی کہ اگر گاڑی کی ویلیو ہے سو روپے تو اس میں سے دس روپے کی قیمت آپ ادا کریں گے اور باقی نوی روپے بینک ادا کرے گا تو اس حساب سے بینک گاڑی کا مالک ہوتا ہے کیونکہ زیادہ پرسنٹیج زیادہ شیئر اس کے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو گاڑی چاہوک کرائے پر دیتا ہے آپ ہر ماہ گاڑی کا قرائے پی کرتے جاتے ہیں جیسے ہی آپ اس کا قرائے کمپلیٹ کر دیتے ہیں جو کہ ہم لوگ اس کو لیزنگ کہتے ہیں اور اس کے بعد جو بینک ہے وہ گاڑی آپ کو گفٹ کر دیتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے مین جو فیچرز اور بینیفٹس ہیں سب سے پہلے تو جی فاسٹ ہے ہند ہیزل فری اپلیکیشن پروسیسس کا یعنی کہ آپ کو زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑے گا آپ کی اپلیکیشن کو ویڈن ٹو ویگ سے جب وہ نبٹا دیا جاتا ہے آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ لون آپ کو ملے گا یا نہیں ملے گا یہ نہیں کہ جی چھے ماہ آپ کی فائلی پینڈنگ میں پڑی رہے ایسا بلکل نہیں ہوتا ہے فلیکسیبیلٹی ہے جی آپ کو کار کی سیلیکشن میں آپ اگر اسمبلڈ کار لینا چاہتے ہیں یا مینفیکچرڈ کار یعنی جو پاکستان میں مینفیکچر ہوتی ہے یا جو اسمبل ہوتی ہے آپ جو بھی لینا چاہتے ہیں وہ آپ لوگ لے سکتے ہیں آپ اگر برینڈ نیو لینا چاہتے ہیں اور یوز کار لینا چاہتے ہیں آپ دونوں میں فسیلٹی حاصل کر سکتے ہیں لیکن جو یوز کار ہے وہ نو سال سے زیادہ پرانی نہیں ہونی چاہیے یہ اس بینک کا رول ہے آپ اس سے زیادہ نہیں لے سکتے ہیں تو میکسیمم جو بینک ہے آپ کو گاڑی کی ستر پرشنٹ کی ویلیو دے گا یعنی کہ گاڑی کی اگر ویلیو ہے دس لاکھ روپے تو زیادہ سے زیادہ بینک آپ کو سات لاکھ روپے تک دے گا باقی تین لاکھ آپ کو خود دینی ہوگی یعنی کہ تھرٹی پرشنٹ ڈاؤن پیمنٹ آپ کو ادا کرنی ہوگی یہاں پہ جو مدت ہے یعنی کہ جو آپ کی ایک ساتھ بنیں گی وہ ڈیپینڈ کردہ ہے کہ آپ کی گاڑی کتنے سی سی کی ہے اگر تو گاڑی آپ کی ایک ہزار سی سی یا اس سے کم کی ہوگی تو پانچ سال کے لیے آپ کو لون مل سکتا ہے اور اگر گاڑی ایک ہزار سی سی سے اوپر کی ہے تو پھر آپ کو جا وہ تین سال کے لیے لون مل سکتا ہے میکسیمم پریشل پری پیمنٹ فیسلٹی بھی ایویلیبل ہے اگر آپ لوگ وقت سے پہلے ایک ساتھ پیہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں ارلی سیٹلمنٹ کا اوپشن بھی موجود ہوتا ہے یعنی کہ آپ لوگ ایک ساتھ اپنی ساری امونٹ کٹھی ایک ہی دفعہ دینا چاہتے ہیں تو وہ دے سکتے ہیں لیکن بینک جا وہ یہ اوپشن زیادہ تار نہیں دیتا ہے کیونکہ اس میں بینک کو فائدہ کم ہوتا ہے اور نقصان زیادہ تھا کیونکہ اس کو قرائے کم ملتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے جلدی اس کام سے جان چھڑا سکتے ہیں ایک ساتھ سے بچ سکتے ہیں تکافل بھی آپ کو نینا ہوگا وہ ہر کمپنی کا کمپلسری ہے کیونکہ اس کے اندر جائے وہ آپ کی گاڑی کی جو ہے انشورنس مست ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ٹریک کر ہے وہ بھی لازمی انسٹال ہوتا ہے وہ کار کی شفٹ کے لیے مست ہوتا ہے اور آج کار جو حالات ہے اس میں ضروری بھی ہے انسٹالمنٹ جائے وہ آپ کی اس دن سٹارٹ ہوں گے جب گاڑی آپ کو دے دی جائے کی اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے پروسیسنگ فیس کوئی نہیں ہوگی جب تک کہ گاڑی آپ کی اپروو نہیں ہو جاتی یعنی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکومنٹس جبہ کرواتے ہوئے جب آپ بینک اس پہ اپنی انویسٹیگیشن کرتا ہے تحقیقات کرتا ہے تو اس کی بھی فیس چارج کرتا ہے لیکن ایسی صورت میں نہیں ہے یہاں پہ یہ ہے کہ اگر گاڑی آپ کی اپروو ہوگی تو وہ آپ سے پیسے لے گا لیکن اگر نہیں ہوتی تو وہ آپ کے پروسیسنگ کے پیسے نہیں لے گا آپ سے یہاں پہ میں نے پہلے آپ کو بتا چکا کہ نو سال سے زیادہ پرانی نو سال تک جو پرانی گاڑی آپ لوگ اس کا لیے لون لے سکتے ہیں اس سے زیادہ کے لیے آپ لوگوں کو یہاں سے لون نہیں ملے گا اس کے بعد آتا ہے جی پراپٹی رینٹل انکم کین بی کنسیڈرڈ ایزا پرائیمری انکم آر ایڈیشنل ٹو بی بیسک انکم یعنی کہ جو کیا آپ کی بیسک انکم ہوتی ہے اس میں آپ لوگ جو بھی آپ کا رینٹل انکم ہو دی یعنی کہ آپ کے گاڑیاں آپ کے گھر رہے ہیں شاپس ہیں آپ ان کے رینٹ لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کی پرائیمری انکم میں ہی اس کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو ریزیڈیشنل ویلیو فائننسنگ کی بھی فسیلٹی فراہم کی چاہتی ہے اور یہی چیز جو میں پہلے سٹارٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ گاڑی کی قسط کو کم سے کم کر سکتے ہیں اب اگزیمپل کے طور پر میں آپ کو یہاں پہ سمجھانا چاہوں گا فار اگزیمپل یہاں پہ میں کچھ اوپن کر لیتا ہوں تاکہ میں آپ کو اچھے سے سمجھا پاؤں اب مسائل لیجئے کہ ایک گاڑی اس کی قیمت ہے کار پرائچ اس کی دس لاکھ روپے آپ تیس پرسنٹ اس کی ڈاؤن پیمنٹ دیتے ہیں وہ بنتی ہے تین لاکھ روپے اب باقی بچ جاتے ہیں سات لاکھ روپے آپ نے تین سال کے لیے بینک سے لون لے لیا فیصل بینک سے تو وہ آپ کی قسط میں اگزیمپل کے طور پر بتا رہا ہوں کہ تیس ہزار پر بنتی ہے آپ کی قسط اب بینک کو کہتے ہیں جی میں اتنی قسط ادا نہیں کر سکتا میرے اور بھی خرجات ہیں تو میں اتنی قسط ادا نہیں کر سکتا تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کے پاس آپشن آ جائے گا ریزی ڈیشل ویلیو اب ریزی ڈیشل ویلیو میں کیا ہوگا کہ بینک آپ کرے گا کہتیسew پرسینٹ آف پہلے دے دیں 30% آپ ہمیں بعد دیتا یعنی کہ تیس llam Hack worsh� homeísome Auf hi Bella زہی اور تین لاکھ آپ کو Jump پر دیتے یعنی کہ تین سال آپ اگر تین سال کے لیے ہیں یا پانچ لاکھ وچوہ سال کے لیے ہیں تو تین سال کے لیے آپ اس میں لے کہ آپ نے اللون لیا تو تین سال بعد بینک کیا گا کہ آپ تیس پرسنٹ پہلے دے دیں تیس پرسنٹ ابباد ہے یعنی کہ تین لاکھ پہلے اور تین لاکھ اینڈ پہ باقی بچے کا پیچھے چار لاکھ روپے اس چار لاکھ روپے کی اکسات بن جائیں گی جیسے کہ پہلے تیس ہزار روپے اکسات بن رہی تھی اب اگر آپ لوگ جہاں وہ تیس پرسنٹ اینڈ پہ دیں گے تو آپ کی کسٹ کم ہو جائے گی یعنی کہ آدھی رہ جائے گی تو کسٹ بن جائے گی پندرہ ہزار روپے تو ایسی صورت میں آپ کی جو اکسات ہیں وہ اس کی تعداد جائے وہ اس کی ویلی اس کی جو کہہ لیں گے کسٹ چھوٹی ہو جاتی ہے اور آپ آسانی سے اسے ادا کر سکتے ہیں لیکن اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو کار کا جو منتلی رنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو پورا ادا کرنا ہوتا ہے لیکن کسٹ آپ کی چھوٹی ہو جاتی آپ اس کو آسانی سے دے سکتے ہیں لیکن اینڈ پہ جا کے آپ کو پھر جو بھی آپ کے رقم بچ جاتی ہے جو کہ اپنے ریزیڈیشل ویلیو بنوائی ہوتی ہے وہ آپ کو اینڈ پہ پھر اتنی ہی دینی ہوتی ہے تو آپ لوگ جب وہ لے سکتے ہیں اس کے لیے ایک لیمٹڈ کارز کی کہہ لیں کہ کمپنیز ہیں جس پہ یہ فسلٹی دی جاتی جیسے کہ لوکلی جو منفیکچر سے دکی انڈس ہنڈا کیا اینڈ ماسٹر کی گاڑی جب وہ آپ لوگ ان کو ریزیڈیشل ویلیو کروا سکتے ہیں اور فار جیسے اگر آپ ایک سال کے لیے لے رہے ہیں تو ایک سال میں آپ 50% گاڑی کی ریزیڈیشل ویلیو کرا سکتے ہیں اور یہ میسیمم ویلیو ہے جو کہ بینک آپ کو دیتا ہے کسی بھی گاڑی کے اوپر 50% سے اوپر آپ ریزیڈیشل ویلیو نہیں کرا سکتے ہیں دو سال کے لیے اگر آپ نے لون لیا ہے تو اس کے اوپر آپ کو 40% اسی طرح تین سال کے اوپر 35% چار سال کے اوپر 35% کروا سکتے ہیں میکسیم آپ اسے کم بھی کروا سکتے ہیں لیکن میکسیم آپ کو اتنی ویلیو جیوہ ریزیڈیٹل آپ کروا سکتے ہیں اگر آپ کی مدت ان میں سے آتی ہے اگر پانچ سال کے لیے اپنے گاڑی کے لون کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے تو منیم آپ پچیس پرسنٹ جیوہ ریزیڈیٹل ویلیو اس کی کروا سکتے ہیں تو آئی اوپ کہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ ریزیڈیٹل ویلیو اکچل میں کیا چیز ہے اور یہاں پہ انہوں نے مینشن بھی کیا ہوا ہے گے لور منتلی انسٹالمنٹ تو اس کا مطلب آپ کو میرے خیال میں سمجھ میں آ چکا ہوگا ڈاکومنٹس جو آپ کو ریکوائیڈ ہیں وہ یہاں پہ مینشن ہے اگر اپلیکیشن فارم ہے جی اس کے بعد کرنٹ سیلری سلپ ہے ایک ویزیبل کپی سینے سے کیس کے بعد فوٹو گرافز دو ریسنٹ اس کے بعد پراپٹی فائلڈ اینڈ سائنڈ بائی کسٹمر ایک ایس بی انڈر ٹیکنگ پراپرلی ایک ایک ایلنک ایک فارم ہوتا ہے وہ آپ کو فیل کرنا ہوتا ہے اس کے منت شے منت کی بینک سٹیٹمنٹ ہے جس کے اندر آپ کی سیلری آئی ہوتی ہے اس کے بعد ایمپلائیمنٹ سیٹیفیکیٹ اور لیٹیسٹ یوٹیلٹی بل کی ایک کپی اگر آپ بزنس برسن ہیں اور سیل ف ایمپلائیڈ ہیں تو اس کے لیے بھی اپلیکیشن فارم وان ایر کا بزنس پروف اور انٹین نمبر بھی چاہیے ہوگا اس کے بعد کلیر اس کے بعد سین ایسی کی کپی ویزیبل فوٹو گراف دو پاسپورٹ سائز کی اس کے بعد چھے منت کی بینک سٹیٹمنٹ اس کے بعد پروفیشنل ڈگری اینڈ وائلر میمبرشپ اپلائیبل پروفیشن اگر وہ اپلائی ہوتی ہے تو پھر آپ کو دینی ہوگی اس کے بعد جب وہ یوٹیلٹی بل کی ایک کپی آپ کو دینی ہوگی اس کے علاوہ جی آپ پاکستانی ہونے چاہیے اگر آپ لوگ سیلر انکم پرسن ہے تو آپ کی انکم تیس ہزار اور اگر کنٹریکٹر ہیں تو پچاس ہزار اور اگر آپ لوگ بزنس مین ہیں یا سیلف ایمپلائیڈ ہیں تو چالیس ہزار آپ کی ہونی چاہیے عمر کی حج یہ ہے وہ اکیس سال سے لے کے پینسٹھ سال ہے تنخواہ دار طبقی کے لیے سیلف ایمپلائیڈ اور بزنس مین کے لیے جا وہ اکیس سال سے لے کے ستر سال تک دیکھئی ہے اگر ہم لوگ یہاں پہ اس کا فکار فائننسنگ کیلکولیٹر دیکھیں تو یہاں پہ ہم اندازہ لگا لیں کہ اگزمپل کے طور پہ گاڑی کی ویلی ہے جناب دا بیس لاکھ روپے تو آپ لوگ سیلریٹ پرسن ہے جو بھی ہیں سیلف ایمپلائیڈ ہیں فار اگزمپل اور آپ لوگ پانچ سال کے لیے لون لینا چاہ رہے ہیں اور آپ لوگ جب وہ تیس پرشنٹ گاڑی کی ڈاؤن پیمنٹ دیتے ہیں تو پھر آپ کی جو کسٹ بنیں گی وہ یہاں پہ آپ کے سامنے آ چکی ہے ڈاؤن پیمنٹ آپ کو دینی ہوگی چھ لاکھ روپے پروسیسنگ فیز آپ کی بنیں گی چھ ہزار نو سو ساٹھ روپے ٹریکنگ کی جو فیز ہے وہ تیس ہزار پہ ہوگی ٹریکر جو لگے گا فرسٹ ایئر کا جو تکافل ہے اس کی جو قیمت ہوگی وہ چالیس ہزار ہوگی جو آپ کو پہلی دفعہ دینی ہوگی وہ چھ لاکھ ستر ہزار پہ دینے ہوں گے جس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں جیسے کہ ڈاؤن پیمنٹ پروسیسنگ فیز ٹریکر فیز اور ایک سیال کیا تکافل کی فیز وہ ہوگی اس کے بعد جو آپ کی پیمنٹ بنے گی وہ منتھلی پیمنٹ بنے گی پینتیس ہزار پہ اس کے بعد پینتیس پینتیس پہلے تین سال آپ کو پینتیس پینتیس اور اگلے دو سال آپ کو چونتیس ہزار پہ تک کی جب وہ کس ادا کرنی ہوگی تو یہ ہے جی فیصل بینک کا کار فائننسنگ لون اگر کہیں بے آپ کو کوئی کنفیوجن آ رہی ہے تو آپ نیچے کمنٹ پاس کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو سے لگے تو لائک کر دیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کرنا مت بولی گا بہت شکریہ